ہلو ایوری وان اینڈ گائز گراؤنڈ ڈی فارمیشن کی ویڈیو میں آپ سب کا ویلکم ہے دی موسٹ ریکویسٹڈ ویڈیو آن مائی چینل سو گائز سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں نیرو ٹائرز کا کیا افیکٹ ہوتا ہے ہمارے گراؤنڈ کے اوپر تو یہاں پہ ابھی جو میں ٹریکٹر چلا رہا ہوں اس کے لگے ہوئے نیرو ٹائرز اور گائز یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ میں نے ڈرائیو کر لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ اس طرح سے اس نے جو ہے وہ گراؤنڈ کو پینٹریٹ کیا ہے سو نیکسٹ گائز ابھی ہم چلتے ہیں سٹینڈر ٹائرز کی طرف تو سٹینڈر ٹائرز بالکل جو ہیں وہ سٹینڈر ہوتے ہیں ٹھیک ہے نہ بڑے نہ چھوٹے تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹریکٹر کی سپیڈ بھی دیکھ سکتے ہیں بمپینس بھی دیکھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ پینٹریٹ کرا ہے اس نے اسی طرح سے گائز یہاں پہ سٹینڈرڈ کے ساتھ اگر ہم ویٹ لگا دیں تو وہ کس طرح سے پینٹریٹ کریں گے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو ابھی یہاں پہ یہ سٹینڈرڈ ٹائر لگے ہوئے ٹریکٹر کو اور ساتھ میں جو ہے وہ ویٹ لگے ہوئے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کتنا زیادہ پینٹریشن ہوئی ہے گراؤنڈ کی اور میں دونوں سائٹ سے جو ہے وہ آپ کو ویوز دے رہا ہوں ساتھ ساتھ تو اسی طرح سے گائز اگر جو نیکس ٹائر کی بات کریں تو وہ ہے میڈیم ٹائر تو میڈیم ٹائر کے ساتھ کس طرح سے گراؤنڈ جو ہے وہ ڈیفارم ہوگا وہ بھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور ٹریکٹر کی سپیڈ کیسی ہوگی یہ بھی دیکھ سکتے ہیں بمپی نس تھوڑی سی کم ہو گئی ہے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کچھ پینٹریٹ کیا ہے میڈیم ٹائر کے ساتھ جو ٹریکٹر ہیں تو اسی طرح سے گائز جو نیکس ٹائر ہیں وہ اگر میڈیم ٹائر کے ساتھ ہم ویٹ لگا دیں تو کچھ اس طرح سے ہمیں جو ہے وہ گراؤنڈ ڈیفارمیشن دیکھنے کو ملے گی تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ تھوڑی سی پمپی نس پھر سے آگئی ہے کیونکہ ویٹ بڑھ گیا ہے اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ کچھ اس طرح سے جو ہے وہ گراؤنڈ ڈیفارم ہو رہا ہے اور دونوں طرف کا ڈیوز جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں سو نیکسٹ جو ٹائر ٹائپ ہے وہ ہے جی وائٹ ٹائرز فائنلی اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو وائٹ ٹائرز اگر خالی لگے ہوں گے تو بمپی نس ٹریکٹر میں کم ہوگی اور گراؤنڈ ڈیفارمیشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی حد تک کم ہے باقی ٹائرز کے مقابلے میں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کیونکہ وائٹ ٹائرز زیادہ ڈسٹریبیٹ ہوا تو تھوڑی سی کم دیکھنے کو ملی ہے اب اگر ہم وائٹ ٹائرز کے ساتھ ویٹ بھی لگا دیں تب ہماری ڈیفارمیشن کیسے ہوگی سو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تو ٹریکٹر میں کمپی نس ٹھوڑی سی نفیز ہوگی ہے زیادہ فرق نہیں پڑا اور سیکنڈلی جو ڈیفارمیشن ہے اس میں اضافہ ہوگیا ہے تو اب ٹریکٹر کا ٹائر جو ہے وہ اور بھی زیادہ اندر کو جو ہے وہ گرانڈ کو دھنس رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوگا ہے وائٹ ٹائرز اب ہم چیک کر دیتے ہیں نیرو ٹوین ٹائرز ٹھیک ہے یعنی کہ دو نیرو ٹائرز لگے ہوں گے ٹریکٹر کو تو تب اس کی جو ہے وہ کیسے ہوگی تو یہاں پہ بہت ہی مینیمال گرانڈ ڈیفارمیشن ہو رہی ہے نیرو ٹوین ٹائرز کی ویے سے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے لگ رہا ہے کہ بس ایسی سکریچ سا ہی آیا ہے تو اتنی زیادہ ڈیفارمیشن نہیں ہوئی نیرو ٹوین ٹائر کے ویے سے لیکن اگر ہم گائز نیرو ٹوین ٹائر لوگ use کریں تب کیسے ڈیفارمیشن ہوگی تو وہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو یہ جو ہے وہ نیرو ٹوین ٹائر سے بھی کم زیادہ جو ہے وہ ڈیفارمیشن ہو رہی ہے تو یہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ کتنی کم جو ہے وہ ڈیفارمیشن ہوئی ہے بلکل ایسے لگتا ہے کہ اوپر سے بس ٹریکٹر جو ہے وہ گزرائی ہے اتنی زیادہ ڈیفارمیشن جو ہے وہ نہیں ہوئی تو یہ ہیں گائز ڈیفرنٹ ٹائر ٹائپس اور ان کے ساتھ ہونے والے گراؤنڈ ٹیفارمیشن فور کے کوالٹی میں اب یہاں پہ آپ اوپر سے اس کا ایک اچھے سے جو وہ ویو دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ہمارے پاس سٹینڈڈ ٹائر آ گیا تھیک ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس میoup ڈیئیم ٹائر ہی میoup ڈیئیم ڈیو 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 میٹ ڈییو ڈیو ڈیو Pikachu اور یہاں پہ نیرو ٹون ٹائر ،الٹیچک اور پہ instead ٹوین ٹائر آ چکے ہیں دو ایسے لگتا ہے ، دبzinopolyチャンネル دویکن ہوا کے لئے ہونے والڈ 10 مویدانے جسے فضل کرتا ہے تحقیق شی TP ہے بائ بائی